اگر یہ چیز آج کے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں آج ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے بلز جو ہیں وہ اس پہ لائے جائیں لیکن جب کہتے ہیں اس قابل نہیں ہے اس کی وضاحت کر دیجئے میں وضاحت کر دیتا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس طرح کے بل لا کر ایک مطلب یہ جو ایک تو بٹیوی قوم ہے نا اس میں مزید آپ ایک پینڈورا باکس کھول رہے ہیں پینڈورا باکس کیوں کھول رہے ہیں کہ آپ یہ بل لا رہے ہیں ایک طرف جو ہے وہ آپ سکولرز جو علماء اکرام ہیں ان کو آپ ایک طرف جو ہے وہ کر رہے ہیں اگریشن ان کو دلا رہے ہیں ایجیٹیشن پر وہ اتر رہے ہیں دوسری بات یہ یہ کون کر رہے ہیں وہ لوگ جو بل بنا رہے ہیں یا میں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بل بنانا بھی ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ کیا جاتا ہے پہلی بات چھو کہ نہیں کیا گیا یعنی تمام اسٹیک ہولڈر میں ریلیجیس سکولرز بھی ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے کیسی بھی قوم ہو وہ قوم جو ہے وہ اپنے نکاح پڑھانے کے لیے اور اپنے جنازہ پڑھانے کے لیے بہرحال مولوی کے پاس ہی جائے گی وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی میں تھوڑا سو سمیت لوں آپ نے فرمایا کہ ریلیجیس سکولرز کو اپنیل لے ہیں لیکن کون سا مذہب یہ کہتا ہے کہ عورت تو پروٹیکشن نہ دی جائے میں منع نہیں کر رہا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پروٹیکشن کا کوئی منع نہیں کر رہا لیکن آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس طرح کے قوانین موجود ہیں یا نہیں پہلے ماروی کیا 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 گیا اسیمیلی میں لا تعداد ہماری تو بدنصیبی یہ ہے کہ ملاؤں کا ہمبار لگا ہوا ہے اسیمیلی کے اندر اور یہ پروید مشرف اور زیاء الحق کے پولیسیز کی بنا پر ہے ان کے موجودی میں یہ پر پاس ہوا ہے میں آنسر دیتا ہوں ملاؤں کا یہ جو کہہ رہے ہیں امبار لگا ہوا ہے یہ ملاؤں کا اگر امبار لگا ہوتا تو اس طرح کی ڈیبیٹ آج چینلز پر نہ ہوگی میرے کے ریلیجیس لوگ تو بیٹھے ہیں میں امبار لگا ہوتا کی بات میں کہہ رہا ہوں امبار اگر مولوی حضرات کا امبار لگا ہوتا میں کوئی فیور کسی کو نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں مگر انہوں نے امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے پہلے تو آپ امپلیمنٹیشن تو کروائیں اس کے بعد خبانین پر کوئی دو رائے نہیں ہیں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ میں بہت احترام کے ساتھ ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میرا یہ خیال ہے سیصل کہ بل کا مطالعہ کیا بغیر بات ہو رہی ہے یہاں پر بہت زیادہ نہیں انہوں نے مطالعہ کیا ہے میں نے خاصت انہوں نے کل کیا آپ کی بحث دیکھی تھی میں نے ان کو بل پروائیڈ کیا ہے اور یہ پڑھ کے آئے اس کے باوجود اگر یہ ہے تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے بہت ہی سمپل انگریزی اس میں خاتم مشکل بات نہیں ہے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسا میں نے تو بات ہی یہاں سے شروع کی کہ یہ تازیرات پاکستان موجود ہیں لیکن یہ جب آپ فیملی کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر جو آپ کا فور ایکزمپل اگر آپ اس درب لگاتے ہیں کسی کو درب لگاتے ہیں اور مارتے ہیں اور اس کا نشان پڑ جاتا ہے تو وہ تو تازیرات پاکستان میں اور سمپل اس درب وہ ہے لیکن جس وقت آپ اپنے شوہر کو مارتے ہیں یا شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہاں پر آپ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تھانے میں بند کر آنا ہے یا اس کو جیل کروانی ہے وہاں پر مقصد یہ ہے کہ فیملی کو کس طریقے سے اس کو ریابیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے کہ وہ فیملی بغیر اکریسن یہ فیملی سٹرکچر قائم رہے تو یہ بل آپ کو وہ میکنیزم پروائیڈ کرتا ہے کہ ایک پروٹیکشن کمیٹی بنی ہے جو آپ کی تازیرات پاکستان پروائیڈ نہیں کرتا اب وہ پروٹیکشن کمیٹی کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو سیدھا اٹھا کے جیل میں نہیں ڈالے گی فیصل صاحب اگر آپ اپنی بیگم صاحبہ کو ماریں گے وہ آپ کو جو ہے پروٹیکشن آرڈر دے کی پیوی کے لیے اس کے بعد آپ کو سمجھائے گی آپ کو نوٹس ایشو کرے گی آپ نہیں مانیں گے اگر تو پھر دوسرا نوٹس ایشو کرے گی اگر آپ تب بھی نہیں مانیں گے تو پھر کیس سلے گا اور وہ کیس بھی کمپاؤنڈبل ہے اس میں کوشش زیادہ ہوگی کہ فاملی کا ایک جو خاندان کا سٹرکچر ہے وہ قائم رہے اور اس میں بار بار زور اس بات پر ہے کہ جو ہے اس کو ریہبیلٹیک کیا جائے مسئلے کو صدارا جائے کسی کو جیل میں ڈالنا مقصد نہیں تو یہ تازیات پاکستان یہ میکنزم پروائیٹ نہیں کرتی دوسری بار جو انہوں نے کہی کہ آن بورڈ نہیں لیا گیا مجھے بہت حیرت ہے اس بات پر شدید حیرت ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ علماء کو آن بورڈ تھی کون سا قانون 96 قوانین پاس کیے ہیں اس اسمبلی میں اور اسی پر خاص ان کی ضرورت کیوں کون سا قانون ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے پہلے یہ کہا کہ علماء کو آن بورڈ نہیں لیا گیا فیصل صاحب دو ہزار دو سے لگے میں ہے اور اس بل میں اتنی شکلیں بدلی ہیں کس لیے بدلی ہیں کیونکہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا ڈیبیٹ ہو رہا تھا پارلمن کے باہر ڈسکس ہو رہا تھا اس بل کو تو دس سال ہو گئے ہیں میں اس وقت جوان تھی فیصل صاحب میری اس وقت شادی ہوئی تھی جب یہ بل ہم لوگوں نے شروع کیا تھا میری بچی بھی جوان ہو گئی ہے ماشاءاللہ تو یہ کیسے یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بل اور علماء کو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگریشن ہے اس لیے وہ تو آپ تیرررزم کے خلاف بل بنائیں گے تو تیرررزم اگریشن کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ چونکہ وہ اگریشن ہو رہا ہے سائیٹی دوائیڈ ہو رہی ہے تو آپ قانون نہ بنایں نمبر ایک نمبر دو اس قسم کا قانون اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت سے قوانین موجود ہیں لیکن آپ ایز ہیومن رائٹس میں آپ نے کام کیا ہوا ہے تو وہ اگر آپ فیل کرتے ہیں گیپ موجود ہے تو سپلیمنٹ اور تھرڈی سر علماء کو کس چیز پہ اتراز ہے پرابلم کیا ہے جگڑا کیوں ہو رہا ہے وہ تو ان کی لائل میکیو پر ہے ان کی تنگ نظری کی پناہ پر ہے وہ تو ہر ایسے فیل جس سے کہ رفائع آمہ کا مقصد پورا ہوتا ہے اس کو وہ مذہب کے نام پر بلوک کریں گے بلک کریں گے اور کرتے ہیں اور they are tool with the oppressive society جو کہ feudal tribal society کا سب سے بڑا ہاتھیات اندرون علاقوں میں یہ مساجد کے پیش امام صاحب ہیں ہمارے ہیں جو مذہب کے نام پر جو روایات اور practices جو انداز جو خیالات وہ دنیا کے ستاون مسلم ممالک میں کہیں نہیں ہیں یہ قتل غارب قریب یہ سنگسار یہ کوڑے یہ عورتوں کی اوپر ظلم اسکولوں کی اوپر بم ابھی وہ افغانستان میں بچے کا اسکول میں زہر ملا دیا زہر ملا دیا ہمارے پختون خواہ میں پتہ نہیں کہ نو سو کے قریب اسکولوں کو ڈیمولش کیا ہے اور اندر نے اور بات سنیں یہ اس کی مذہبت نہیں کرتے سوئیسائیڈ باومنگ کی یہ وہی علمہ میں انہیں علمہ بھی نہیں کہتا ہوں علمہ سو کہتا ہوں ایک اور ہزار ہم سب سے زیادہ مسلمانوں کا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں اور اسلام کے نام پر صرف پاکستان میں ہو رہا ہے افغانستان سے زیادہ ہو رہا ہے اسی ہزار ہمارے سیٹیزن روز مارے جائے ہیں دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا پہلی بات بلکل کیٹیگوریکلی میں بتا رہا ہوں کہ اس بل کے مخالفت میں میں نہیں ہوں جو علماء اکرام اس کی مخالفت کرتے ہیں ظاہر ہے جواب وہ دیں گے میں اس کی مخالفت میں ہرگز نہیں ہوں یہ بہت اچھا بل ہے میرا جو ایک آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے جیسے انہوں نے خود ابھی فرمایا کہ پروٹیکشن کمیٹی بنے گی وہ آپ کے پاس آئے گی پھر یہ ہوگا پھر پہلا آپ کو نوٹس دے گی پھر دوسرا نوٹس دے گی یہ سارے پروسیجر مجھے میں سمجھ گیا ہوں ان کی بات صرف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بل کے علاوہ جو کرائم ہے ان کے بلے یہ بھی تو پروسیجرز ہی ہیں نا میں نے ابھی اپنی اگزامپل میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرلی قوانین جو ہیں وہ ناکامی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو پہلے میں نے اگزامپل دی کہ تیزاب پہ کسی نے پھینک دیا تو اس کے بھی کچھ پروسیجرز ہوں گے کہ جی آپ وہاں جائیے پولیس میں جائیے ایف آئی آر درج کروا یہ فلانا کام ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کیا ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں میں صرف یہ اس پہ آرگیو کر رہا ہوں اس بل پہ آرگیو نہیں کر رہا دوسری بات جو آپ نے سر سے جو سوال کیا کہ علماء حضرات کو کیا اس میں اتراز ہے اور اتنا اگریسیب لی جگڑا کیوں ہو اتراز کیا ہے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ان کے جو بھی وہ ہیں انٹرسٹ ہیں یا وہ ایسا نہیں ہے علماء اکرام کا جو اتراز ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو سورہ نسا ہے اس کے اندر جو آیت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ نسا میں ایک پورا ایک مضمون چلا آرہا ہے ایک میاں اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو مرد ہے وہ اس یونٹ کا اس گھر کا سربراہ ہے ٹھیک ہے اور اس سربراہ کی حیثیت سے ظاہر ہے کہ وہ قوام ہے اور عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے لیکن عورت کی حیثیت سربراہ والی نہیں ہے اب اگر عورت کی طرف سے کوئی بغاوت یا کوئی سرکشی پیدا ہوتی ہے جو شوہر observe کرتا ہے نشوزہ انہ کے لفظ ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو واز و نصیحت کرے ٹھیک ہے یہ پہلا اسٹیپ ہے ٹھیک ہے واز و نصیحت کرے یعنی امیجیٹلی وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا شوہر اس کے بعد اگر وہ عورت اپنی اس سرکشی سے باز نہیں آتی تو پھر اپنی خوابگاہ الگ کر لے ٹھیک ہے اور یہ بہت بڑا ایک اشارہ ہے اس عورت کے لیے کہ کہیں غیر معمولی کوئی نتیجہ نہ نکلے آہندہ اگر اگر عورت اس پر بھی باز نہیں آتی وہ مار سکتا ہے اور یہ یہاں تک حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ مار ایسی ہو جو چہرے پر نہ ہو اور وہ ایسی نہ ہو جو پائدار نشان چھوڑ دے یعنی کہ وہ صرف اس حد تک کہ آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ظلمن نہ ہو بلکہ ایک تعدیب کے زمرے میں آتی ہو کہ جس میں وہ صرف سمجھانے کی حد تک ہو اچھا عورت صاحب یہاں آکے ایک کنفیزن شروع ہوتا ہے جہاں پہ نعوذر باللہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے حکم میں کوئی غلطی ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا ہوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی ابھی میں سرکشی کی دیفنیشن پر بھی آ رہا ہوں یہ سرکش آپ نے لفظ استعمال کیا کیونکہ جو میں بحث دیکھ رہا ہوں چارڈن سے اور کل ماروی کے ساتھ بھی کچھ ہزارت بحث کر دیتے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بلکل عورت جو ہے وہ ان کی غلام ہے جو کہیں گے وہ ہوگا لیکن آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں سرکشی میں چاہوں گا اس کی وضاعت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بے شکل لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر اس بات پر نوبت آ جائے تو علیہت کی کر دو بجائے سے کہ ہم ایک دوسری کی طرف اگریسیو ہو جائیں اور یہ کوئی تیزاب پھنگنے مارنے پیڑنے ہاتھ توڑنے ناکھ توڑنے قتل کرتے ہیں میں ایک چھوٹے سے بکفل ہے میں ملے کے واپس آتا ہوں میں یہاں سے آپ چاہوں گا سرکشی کا دیپریشن لازم ہے کیونکہ اس آیت کی آر میں آپ بھی مانیں گے کہ بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے ایک چھوٹے ساتھ